السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزان محترم حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی کی سینت سننے اور سنانے کیلئے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں یہ لئے یہ ہمارے لئے باعث برکت اور باعث نجات ہے عزیزان محترم حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی اللہ کے خلیفے مہدی محمود علیہ السلام نے کئی بشارتوں سے آپ نے نوازہ ہے اللہ کے خلیفے کے وہ خلیفے اللہ کے وہ خلیفے جو آئے تھے اللہ کی برات کو بیان کرنے اللہ کی معرفت کو بیان کرنے کے لئے آئے تھے جن کی بیست ولایت کے حقائق کو پیش کرنا تھا عزیزان محترم ان کے زبانی میرے آقا میرے جدعالی سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی کی سیرت اور ان کے وہ اصاف اور ان کی شایعہ نشان کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بھائی محمود کا پور استخوا گوشت پوست بال بال لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے ابتدائی مراحل میں ہی وہ مرحلہ تمام مراحلوں کو آپ نے پار کر لیا تھا اللہ کی ذات میں وہ کامل فنائیت حاصل کر لیا تھا ہاں وہی وہی بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی جن کے تعلق سے حضرت مہدی امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے باطنی فیضان کے وارش سے ہمارے خالے دل کے مالک گئے تو وہ سید محمود ہے مہدی امام علیہ السلام جو اللہ کی براد اللہ ہے جو اللہ کے خلیفے ہیں جو معمور من اللہ ہیں جو دعائی اللہ ہیں اب وہ فرماتے ہیں میرے فیضان کی جو باطنی فیضان میں فیض ہے اس کے وارث کون ہے سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی اور میرے دل کے میرے خانے دل کے مالک محمود ہیں کیا انچی شان اور مرتبہ ہے جو دعائی محترم ہاں وہی محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی جن کے اولاد کے تعلق سے براقہ مہدی امام علیہ السلام نے فرمایا محمود رضی اللہ تعالی کے اولاد ہمارے سر کا تاج ہے ہاں وہ تاج بائی سے برکت ہوتا ہے بائی سے انتیاز ہوتا ہے اور شان اور شوقت والا ہوتا ہے جو ایک مقام ردوے کو ظاہر کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان سے میرا وہ ردوہ ظاہر ہوگا ان سے میرے شائعہ نشان ظاہر ہوگی اجزال محترم تمام صحابہ اکرام حقیقت میں کیا ہی صفات مہدی معاود علیہ السلام ہیں جلوے مہدی معاود علیہ السلام ہیں یہ تمام مہدی معاود علیہ السلام کے صفات ہیں ہم صحابہ اکرام میں دیکھ رہے ہیں ان کے صیرتوں میں دیکھ رہے ہیں ان کے اخلاق میں دیکھ رہے ہیں ان کے کردار میں دیکھ رہے ہیں جن جن کا جو ظرف تھا انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے یہ عدو کا مقام ہے یہ عشق کا مقام ہے یہاں پر غستاخی نہیں چلتی یہاں پر ایک طرفہ پرستش بھی نہیں چلتی کہ دوسروں کو ہم نظرانداز کر دے ہم تک جب تک یہ پانچوں سے محبت ہماری کامل نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا آئیے عزیدہ نے مطرم بغزور انات کو تھوکتے ہوئے اور اس کو ہمیشہ اور محبت کی آنکھ اور دل لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے دو آنکھیوں کو سننے سے آپ کا ہم کو حضرت محمود صالی مہدیز آدموں کے مقام و مرتبے کا علم ہوتا ہے عزیدہ نے محترم یہ خوص سید محمود رضی اللہ عنہ نے معاملہ دیکھا کہ ان کے دونوں آنکھیں آفتاب اور مہتاب ہو گئی ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے یہ معاملہ حضرت مہدی محمود اسلام کے حضور میں ارس کیا فرمایا کہ بھائی سید محمود مہتاب اور آفتاب یہ اصل میں نبوت اور ولایت ہیں اور یہ دونوں چراغوں سے تم خدا کو دیکھتے ہو عزیزان محترم یہ مقام ہے کہ نبوت میں بھی تصرف حاصل ہے اور ولایت میں بھی تصرف حاصل ہے ولایت تو خرب خداوندی ہے خرب خداوندی سے بھی خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں میرے آقا اور نبوت جو ہے صفت مخلوق ہے مخلوق کی طرف رجوع ہونے کا ہے اور مخلوق میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی لئے اللہ والے کہتے ہیں اے میرے مولا خالق بھی تو ہے اور مخلوق میں بھی تو ہے خالق تو نبوت کی صفت ہے مخلوق تو نبوت کی صفت ہے میرے آقا میرے جدعالہ نبوت اور ولایت سے اور دونوں کی صفات سے خدا کو دیکھ رہے ہیں خربت کے مقام سے بھی دیکھ رہے ہیں خالق کی خربت میں بھی خدا کو دیکھ رہے ہیں اور مخلوق میں بھی خدا کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جد اعلیٰ کی شان اعلیٰ یہ ہے امیر المصدقین صدیق اکبر میران سید محمود رضی اللہ عنہ کی شان اجزان محترم دونوں آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ان کے آنکھیں اس کے بارے میں ہم اور آپ ذکر کریں گے اور ایک روایت کو ہم اور آپ سن لیں مہدی معاود علیہ السلام ایک روز میران سید محمود رضی اللہ عنہ نے معاملہ دیکھا ارش کرسی سات آسمان ساتوں زمین آسمان ستارے لوح و خلم بہر و بر تہت سرا یہ سارے فرماتے ہیں آپ کہ میرے وجود میں غائب ہو گئے جس خدر دیکھتا ہوں خود کو نہیں پاتا ہوں مگر میرے وجود کے جملہ آزام میں حق کی ذات سما گئی ہے پھر دیکھتا ہوں کہ خود بھی نہیں ہوں ہر جگہ وہ تمام آزام خدا کا ظہور ہو گیا ہے اللہ ہو اللہ ہو پر اس معاملے کو مہدی معاود علیہ السلام کے دربارے ولایت میں پیش کیا گیا تو آپ نے سننے کے فوراً بات فرمایا بھائی محمود ہمارے آنکھوں کو روشن کیے ہیں ہاں بھائی اور فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ الفاظ کو دیکھئے ایک فرما فرماتے ہیں کہ بھائی محمود اللہ ہو خانہ دل کے مالک ہیں اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہی ہمارے آنکھوں کو روشن کیے ہیں اور ہمارے دل ان کو آرام بخشے ہیں میرے آرام کے سکون کا باعث بھی محمود ہیں اور خانہ دل کے مالک بھی محمود ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ جو اور مہدی معاود علیہ السلام کیا میرے آنکھوں کو روشن کیے ہمارے آنکھوں کو روشن کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں نزبت دیکھئے بھائی کی وہاں بھائی کے الفاظ ہی مہدی محمود بھائی بندگی میاں بھائی نعمت بھائی نظام بھائی دلاوار یہ خصوصے تھے کہ ازاد جو نبی کی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کورمانت کے طور پر دی تھی آپ نے پیش کر دیا اور بتا دیا کہ لوگ غافل نہ ہو جائے غفلت نہ کھائے دھوکہ نہ کھا جائے یہ روایت کے تحت کوئی دوسرے اولیاء کو لوگ اس سے جو ہے ان کو جو ہے ان سے مل نہ کر دے بلکہ حقیقت میں یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصل میں مہدی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے فرما رہے ہیں اور یہاں پر دیکھئے مہدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوزر رضی اللہ کی وہ طویل حدیث کو تو اس سے پہلے ہمارے بیانات میں آپ نے سنا ہے اس کے بعد دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوزر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھنے کا مشتہاہ ہو پھر حضرت نے اپنے آنکھوں کو اپنے سر کو نیچے جھکا لیا پھر اٹھایا اس خدر روئے کہ آنکھوں سے آنسوں کی دھار لگ گئی پھر فرمایا اے اللہ ان کے دیدار کا شوق ہے پھر فرمانے لگے اے اللہ ان کی حفاظت کرنا ان کی دشمنوں کے مخابلے بھی ان کی مدد کرنا اے اللہ میرے نبی نے جس امت کے لئے جس خون کے لئے دعا فرمائی ہے تو ان کی مدد فرما انہوں فرماتے ہیں کہ مدد کرنا اور خیامت کے روز ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھائی کی آنکھوں سے ان بھائیوں کی آنکھوں سے خیامت کی دن آنکھوں کو ٹھنڈی فرمانا اور مہدی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمہ بھائی ہماری آنکھوں کو روشن کیے ہی یا ٹھنڈک ہے یا روشن ہے پھر فرماتے ہیں کہ آرام کا باعث ہیں ہمارے دل کے پھر کہتے ہیں ہمارے دل کے مالک ہیں یہ اونچہ مخامہ یہ شایعان شان ہے ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ کی عزیزان محترم یہ کب ہوتا ہے جب اللہ کی ذات میں فنایت ہو جاتی ہے میرے آقا میرے جدعالہ شایعان نمر بندگی میں سید نحمود رضی اللہ عنہ اس خدر ذات میں فنایت حاصل کر لیے تھے کہ ان کی نظر بھی کیمیا ہو گئی تھی اور جس پر ان کی نظر پڑتی اس کو بھی کیمیا بنا دیتی اور وہ عشق خدا کی آگ میں جننے لگ جاتے ہیں اور جو بھی جدھر بھی دیکھتا اللہ ہی اللہ دیکھتا جس تیس کو بھی دیکھتا اس کو اللہ ہی اللہ کہنے لگ جاتا یہ کیا ہے یہ تصرف ہے علایت اور نموت کی ذات میں جو تصرف حاصل کر کے جو خدا کو دیکھتا ہے اور خدا کی ذات میں جو فنایت حاصل کر لیتا ہے اس کا یہ مخام ہوتا ہے عزیزان محترم جب کوئی بندہ یہ ایک بار اپنے دل کو ان اللہ والوں کے ایسے ہستیوں کی صحبت اختیار اگر کر لے ان فیوز و برکات سے اور ظاہر و باطن مخفیف اسرار سے ان کو تمام کو سمیٹ لیتا ہے تو وہ ایسا مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں کو ان کے ارادوں کو بدل نہیں سکتی ان کے اقاعد میں تبدیل ہی نہیں لے سکتی جب ان بزرگان دن کے چوکر سے جنہیں فائز مل جاتی ہے نظر کرم ہو جاتا ہے وہ کوئی ان کو تزلزل ان کے خدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکتا اور وہ یاد کی وہ خائم و دائم اور وہ منزلوں کو پا لیتے ہیں اور جب بھی اپنے نظر کسی پر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی تقدیر بدل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جاتے ہیں اسی لئے ایسے بزرگان دین ایسے اللہ علوں کے ساتھ تھوڑی سی ملاقات اور صحبت کئی سالوں کی بے ریاء عبادت سے بھی افضر ہوا کرتی ہے اور وہ بندے خوش خسمت تھیں وہ صحابہ کرام و تعبئین خوش خسمت تھیں جنہے صحابہ خسمت اس لئے ہی جنہے اللہ کے نبی کی صحبت ہوئی اللہ کے مہدی مہودر اسلام کی صحبت ہوئی اور وہ خوش خسمت تھیں طعبئین جنہیں صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی تابعین تابعین خوش خسمت اس لئے ہی کہ انہیں تابعین کی صحبت نصیب ہوئی انہیں اولیاء اکران کی صحبت نصیب ہوئی اور یاد رکھئے ازدان مدعب وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور یاد رکھئے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ایسا ہے کوئی کہ اللہ پاک کی منجلز و محفیل میں رہتا ہو کوئی کہ یہ سمجھیں کہ ان کی اس کی محفیل ہے خیقت میں اس کی محفیل میں ہم اپنے آپ کو رکھے ہوئیں یہ ہوتے ہی اللہ والے یہ ہوتے ہی اطابعین جنہیں نظر ان کی تصرف جنہیں حاصل ہو جاتا ہے ان کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے آئیے عزیزال مطرب پھر ایک بات میں ان کی نظر کا کہوں میرے جدے اعلیٰ ذات میں فنایت ہو گئے تھے یا ایسے اعلیٰ اللہ والے ایسے بزرگان دین ہی کی نظر میں خدرت کا نور اور جمال وہ جلال ہوا کرتا ہے ان کی نظر رحمت بھی ہے اور خہار بھی ہے اگر یہ کسی بات پر کسی پر غصہ کر دے تو خہر نازل ہو جاتا ہے آگ آگ لگ جاتی ہے اور کسی پر رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں خدا کی خصم اس کی زندگی روشن ہو جائے گی وہ ظلمات سے نور کی طرف چلا آتا ہے یہ نظر کا کمال ہے اسی لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخوح الفراست المؤمنین فَاِنَّوْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ یعنی ڈیرو اللہ والوں کی فراز سے نظر سے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظروں سے دو ان کی نظریں نوازتی بھی ہیں اگر یہاں پر شان میں بے عدبی غستاخی کریں گے تو وہ ہمارے لئے عذاب کا معجب بھی بن جاتی ہے اخیقت میں ہوتا کیا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اللہ کی ذات میں ایک مکمل فنایت ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس کا دیکھنا اس کا کہنا اس کا عمل کرنا اس کی آنک اس کی زبان یہاں تک کہ اس کی زبان بن جاتے ہیں اس طرح یہاں تک کہ یا تیرا گوشت یا تیرا خون میرا خون کی طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ مہدی محسن نے فرما من تو شدمت من شدی من جا شدمت تن شدی اس خدر فنایت حاصل کر لیتے ہیں جب وہ فنایت حاصل کر لیتے ہیں تو دیکھتے کس کی نظر سے دیکھتے کس کی نظر سے اگر ان کا غصہ ہوتا ہے تو اللہ کا خہار برسا دیتا ہے اجزال مطلب اتنا کافی ہے ہمارے اور آپ کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے سے اے میرے مولا جو نبی پاک صاحب اللہ وہ لاکھ نے جس قوم کے لئے دعا فرمائی تھی اے اللہ یہ اللہ والے یہ تیرے تیری ذات میں فنایت حاصل کرنے والے یہ حضر بن نگین یا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں جن کے تالوں سے جن کے نظر کے تالوں سے اللہ کے مہدی محمود صاحب نے فرمایا ہزار مہنوں سے بہتر جن کی نظر ہے ان کے نظر کرم ہم گنے گاروں پر بھی پڑے ہم خطاہکاروں پر بھی یا مولا پڑے اور ان کے صدقے اور طفیل سے تمام عالم انسانیت کے اللہ کی حفاظت فرما اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما خصوصیت سے اللہ مہدی مرد اور بچوں کے تمام کے اے اللہ جان و مال کی حفاظت فرما اس زمینی اور آسمانی بناوں سے اے اللہ محفوظ فرما اے اللہ کافروں کے کفصے ظالموں کے ظلم سے حاصلوں کے حسد سے اے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما اے اللہ جو ظالم ہیں ان پر تو انہاں اپنا عذاب و عطاب ناظر کر اے اللہ جو مزدون ہیں ان کی فریاد سن اے اللہ اس وبا میں کوئی مہدوی بچہ یا عورت کوئی بھوکا نہ سو اے اللہ تب کی تمام کی خیر خائی کرنے کے ہم تمام کو توفیق ادا فرما ایک دوسرے کی برے وقت میں ساتھ دینے کھڑے ہونے کے اللہ ہمیں توفیق ادا فرما اے اللہ تمام کے مشکلیں کو تو حضرت بندگی میں یہاں سید محمود ثانی مہدین وزی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتمین علیہ السلام کے وسیلے سے اے اللہ دعاوں کو خبول فرما تمام کی حفاظت فرما آمیس